یہاں پہ گندگی میل وغیرہ جم جاتی ہے یہ بلکل اس کے سراخ یہاں سے باندھو چکے ہیں اس طریقے سے اور پندرہ منٹ کے لیے یہ دیکھیں یہ یہاں رکھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فود آر آر سے میرے بھائیو ہر گھر کے کچن کی یہ پرابلم ہے کہ جب بھی آپ لوگ چائے بناتے ہیں چائے بنتے بنتے ہوئے اتنی بار چائے آپ لوگ بنا چکے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ گندگی میل وغیرہ جم جاتی ہے اور اچھے طریقے سے چائے آپ کی چھانی نہیں جاتی جیسے کہ آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اس کے سراخ یہاں سے باندھو چکے ہیں کوئی چیز اس میں سے ہم چھانتے ہیں اچھا یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھے نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہے دوسری پرابلم یہ کیٹل کو لے گیا جاتی ہے الیکٹرک کیٹل جو لوگ آفیس وغیرہ میں یوز کرتے ہیں اس کے اندر یہاں پہ ایک چھننی لگی ہوئی ہوتی ہے یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنی میلی اور کتنی گندی ہو چکی ہے یہ صاف نہیں ہو پاتی اور یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں یہاں پہ لگی ہوئی ہوتی ہے چھننی الیکٹرک کیٹل ہے یہ یہ چیزیں مو کی طرف کیمرے کرو یہ چیزیں آپ کی ہماری بچوں کی فیملی کی آفیس والوں کی ماں کی بہنوں کی صحت کے لیے چھنی ہے میرے بھائیو اس کو کلین کرنے کا ایک ٹوٹ کا لے کی حاضر ہو گیا ہوں فٹا فٹ سے یہ صاف ہو جائیں گی ٹینشن بھی نہیں ہوئے گی بہتی رگڑنی بھی نہیں پائے گی سب سے پہلے ہم نے اس کے ساتھ کا ایک ڈسپوزیبل کاپ لے لیا اور ایک ہم نے پرانا برش لے لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھا سوڈا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہ وان ان ہاف ٹیبل سپون لے لیا اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانے ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا ایک گھول تیار کرنا ہے ہم نے اس طرح سے یہ ہم نے گھول تیار کر لیا بس اس طرح کا ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے تمام چھلیوں کو یہاں پہ اس طرح سے اس گھول سے اس طرح سے لگا دیں گے سائیڈوں پہ اندر باہر سب چھلنیوں کو لگا دیں گے پیش ایک پلاسٹک کی ہے سٹیل کی ہے لوہے کی ہے یہ والی ہے جو بھی ہے اس کو اس طرح سے اچھے طرح سے اس گھول کو ہم نے میٹھے سوڈے والے گھول کو لگا کے رکھ دینا ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ گھدگی جو چائے کی پتی چائے ہم چھانتے ہیں وہ اس طرح سے پھنس چھوٹ لکتی ہے آپ نے جب اچھے طریقے سے ہر قسم کا سٹینر آپ اسے صاف کر سکتے ہیں بڑا چھوٹا یہ والی چھوٹی جالی جو بھی ہے یہ ہم نے میٹھے سوڈے کا گھول لگا دیا یہ تھوڑا سا بچی گیا اس کا کیا کرنا ہے میں نے بھائیو اسان طریقے بتانا آپ کی صحت کے خیال رکھنا آپ کی فیملی کی صحت کے خیال رکھنا اس پلیٹ فارم کا فرد ہے اور ہم وہ نبھا رہے ہیں اس کے ساتھ کو ایک بول لے لیں گے اس کے اندر یہ سٹینر سارے رکھ دیں گے اس طریقے سے جالی والی جگہ سائیڈ نیچے ہونی چاہیے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا ایسے نہیں رکھنا اُلٹا نہیں اس طریقے سے رکھیں گے اس طریقے سے اور یہ یہاں پہ اس طریقے سے رکھ دیں گے اب ہم کیا کریں گے ہم اس کے اندر کو ایسا برطن لیجئے گا جس طریقے سے یہ میں نے لیا ہے ٹھیک ہو گیا وائٹ سرکہ ہر گھر میں مجود ہوتا ہے وائٹ سرکہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طریقے سے اور پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں اس ٹائم پہ آکے پندرہ منٹ کے بعد اب ہم ایک سٹینر کو اٹھا لیں گے اس طریقے سے ہم یہ برش کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے اس کو فیلال اس طریقے سے اس پانی سے رگڑیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رگڑنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہوتا ہے ڈش واش لیکویڈ یہ بھی لے سکتے ہیں یہ لیمن میکس کا سابن بھی لے سکتے ہیں سکراج برائٹ جو ہوتا ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں یا جو سابن بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال ہم کریں گے سب سے پہلے ہم سٹینر کو جہاں پہ زدی داگ ہوتے ہیں ان کو ہم یہ جو برش کی مدد سے کلیر کر لیں گے اس طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے یہاں پہ ہاتھ نہیں جا پاتا اس طریقے سے ہم اس کو لگائیں گے ریزلٹ آپ اپی سے دیکھ رہے ہوں گے ہم اس کو چھوٹی والی جو ہے یہ دیکھیں یہ جو الیکٹری کیٹل کی تھی اس کو بھی کلیر کریں گے اس طریقے سے تمام چھلنیوں کو ہم نے اس طریقے سے ساف کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی گندگی تھی فسی ہوئی تھی سٹینر کے اندر جو بھی میل کچیل تھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہماری صحت کے لیے ہم یہ لیکویڈ لے لیں گے یہ اس طریقے سے یہاں پہ ڈال لیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں سب پہ ڈال دیں گے ہلکا لیں گے اس طریقے سے یہاں پہ آپ کو کس کیلئے کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے یہاں ورکنگ ٹیبل پہ نہیں کرنا آپ نے سنگ پہ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا پانی یہاں پہ لے لیں گے اور یہ سکروچ برائٹ جو ہے اس کی مدد سے ہم اس کو اس طریقے سے ہلکا ہوتا ہے بس کلیر ہو جائے گے زیادہ نہیں رگڑنا ڈش واش لیکوڈ سے ہم نے اچھے طریقے سے تمام سٹینر کو چائے چھلنیوں کو اس طریقے سے رگڑ لیا ہلکا ہلکا یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں اور یہ آپ لیمن نیک سابون سے بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہاں پہ جائیں گے آپ کو ڈزلٹ دکھانے کے لیے پانی سے اس کو اچھے طریقے سے واش کریں گے یہ دیکھیں یہ یہاں رکھ دیں گے تمام کو اس طریقے سے ہمیں کی طریقے سے واش کر لیتے ہیں پھر لاسٹ میرزلٹ دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا اس کا ڈزلٹ دکھیں تمام سٹینر تمام چائے چھلنیاں ہم نے اس طریقے سے دیکھیں کلیر کر لی اس ٹھیل کی لوہے والی بھی پلاسٹک والی بھی اب آپ اس کے اندر سے چائے چھانیں گے پانی چھانیں گے آئل چھانیں گے کوئی بھی چیز کو آپ نے سٹینر کرنے یہ بلکل کلیر نیٹ انشاءاللہ اس طریقے سے یہ ہوگا اور صاف ہو جائے گا آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی آپ کی چائے بھی ڈریکٹ کپ میں جائے گی اور یہ چھوٹی جو ہے الیکٹری کیٹل والی یہ بھی کلیر ہو چکی ہے سب کلیر ہو چکی ہیں میرے بھائیو یہ چھوٹی اسی ایک ٹیپ تھی ٹرک تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی اگر آپ لوگوں کو ہماری چائے چھلنی صاف کرنے کا طریقہ اچھا لگا ہو سٹینر کوئی بھی ہے وہ صاف کرنے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیلکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں اور رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی دعاوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ